موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعلى علیہ وصحبہ ومن وعلى ام آباد آج ہمارے پاس نیا موضوع ہے وسیعت کے احکام اور مسائل ہم حسبے معمول سب سے پہلے وسیعت کی تعریف پڑھیں گے اور اس کے بعد وسیعت کے جو دیگر تفصیلی مسائل ہیں ان کی طرف ہم انشاءاللہ منتقل ہوں گے تو وسیعت میں سب سے پہلے اس کی تعریف ہے یہ باب حوصہ یو سی سے مصدر ہے وسیعتن باب حوصہ یو سی سے یہ مصدر ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی وسیعت کرنا لیکن جب لفظ وسیعت بولا جاتا ہے نا تو لفظ وسیعت پر جو ہے وہ اس کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے لفظ وسیعت کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے ایک مفعول پر یعنی وہ چیز جس کی وسیعت کی گئی ہو وہ چیز جس کی وسیعت کی گئی ہو اور دوسرا فیل یعنی وسیعت کرنا یعنی وسیعت کرنا تو کبھی اس کا اطلاق جو ہے وہ فیل پر ہوتا ہے کبھی اس کا اطلاق مفعول پر ہوتا ہے یعنی جو چیز وسیعت پر آپ کرتے ہیں بلکل ایسے جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شکار کے احکام و مسائل کے اندر پڑا تھا کہ جو سعید ہے لفظ سعید کیونکہ وہ کتاب السعید تھا نا کہ شکار کے احکام و مسائل ہم نے کہا تھا سعید جو ہے سادہ یسیدوس سعیدن یہ کبھی فیل کے لیے آتا ہے اور کبھی مفعول کے لیے آتا ہے یعنی وہ چیز جسے شکار کیا جائے کبھی شکار کرنے کے معنی میں آتا ہے سعید اور کبھی وہ چیز جس کو شکار میں کیا جائے اسی طرح وسیعت ہے اسی طرح وسیعت ہے وسیعت جو ہے یہ فیل پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے وسیعت کرنا اور وہ چیز پر بھی ہوتا ہے اس چیز پر بھی جس کے بارے میں آپ وسیعت کرتے ہیں یعنی مفعول تو کہا جاتا ہے وسیعت فلان یعنی فلان کی وسیعت ہے یا فلان فلان چیز کی وسیعت کی قرآن کریم میں دونوں اطلاقات موجود ہیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر ایک سو چھے کہہ لوگو جو ایمان لائے ہو تمہاری آپس کی شہادت جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے یعنی موت کا وقت آ جائے وسیعت کے وقت دو عدل والے آدمی ہوں گے جو تم میں سے ہوں تو اذا حضرآہدہ کم الموت جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے حین الوسیعہ وسیعت کے وقت تو یہاں کون آپ میں سے بتائے گا وسیعت کرنا مراد ہے یا وسیعت یعنی مفعول وہ چیز جس کے بارے میں وسیعت کی جاتی ہے ہاں جی حین الوسیعہ یہاں وسیعہ سے مراد مفعول ہے یا فعل ہے فعل ہے فعل ہے احسن احسن تو یہاں حین الوسیعہ اس سے مراد فعل ہے اس سے مراد فعل ہے جیسا کہ ترجمے سے ہی معلوم ہو رہا ہے اچھا قرآن کریم میں بمانہ مفعول یعنی وسیعت کی گئی چیز کے بارے میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے جیسے قرآن کریم میں مِن بَعْدِ وَصِيَتِن يُوْسِي بِهَا اَوْدَئِن وسیعت کے بعد جو وہ کر جائے یا کرز کے بعد یعنی مراد حیثے وہ رسا کے حیثوں کا بیان ہے کہ وہ رسا کے حیثے ان کو دیے جائیں گے لیکن اس کے بعد مِن بَعْدِ وَصِيَتِن يُوْسِي بِهَا اَوْدَئِن وسیعت کے بعد جس کی وہ وسیعت کر کے جائے یا پھر کرز وغیرہ تو یہاں جو ہے وہ مفعول مراد ہے یعنی وہ چیز جس کی اس نے وسیعت کی ہو کس نے پوتھ ہونے والے نے وہ چیز جس کی پوتھ ہونے والے نے وسیعت کی ہو وہ مراد ہے تو پہلی آیت میں فیرپن اطلاق ہے وسیعت کا اور دوسری آیت میں مفعول پر یعنی جس چیز کی وسیعت کرنے والے نے وسیعت میں وسیعت کی ہے شریعت بات سے جب وسیعت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد ایسا مخصوص آہد ہے اس سے مراد وسیعت سے یعنی ایسا مخصوص آہد جس کا تعلق موت کے بعد سے ہو جس کا تعلق موت کے بعد سے ہو تو وسیعت جو ہوتی ہے نا یہ زندگی کے اندر نہیں ہوتی یہ بات ذہن میں رکھیں آپ اس کا تعلق مرنے کے بعد ہے حتیٰ کہ اگر کوئی بندے نے وسیعت کی ہو تو اس کی زندگی میں اس کا نفاظ نہیں ہوگا جب تک وہ فوت نہ ہو جائے جب تک وہ فوت نہ ہو جائے مرنے کے بعد اس کا اطلاق ہوگا البتہ کبھی جو ہے وسیعت بمانا نصیت بھی آتا ہے کبھی وسیعت بمانا نصیت بھی آتا ہے جیسے حضرت عبور اے ربزی اللہ تعالیٰ نے فرماتے اوسانی خلیلی اوسانی خلیلی کہ میرے خلیل یعنی نبی علیہ السلام نے مجھے وسیعت کی تین چیزوں کی کبھی نہ چھوڑوں ان میں سے ایک ویتر تھا سونے سے پہلے ویتر پڑھ کے سوں اور اسی طرح مہینے کے تین روزے رکھوں اور یہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی وسیعت تو وسیعت کبھی بمانا نصیت ہوتا ہے لیکن عموماً جب اسطلاح کے اندر وسیعت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا اطلاق ایسے مقصود آہد پر ہوتا ہے جس کا تعلق موت کے بعد سے ہو یہ آہد کس کے نام ہوتا ہے یہ آہد ورسا کے نام یا متعلقہ لوگوں کے ہوتا ہے جن کے نام وہ وسیعت کی گئی ہوتی ہے یا آدمی کا کسی دوسرے کو اپنی موت کے بعد مال کام یا منافع میں تصرف کی اجازت دے دینا کوئی آدمی کہے کہ جی میرے مرنے کے بعد میرے مال کا اتنا حصہ جو ہے وہ فلان کو دے دیا جائے یا فلان کام فلان کس پرد کر دیا جائے یا فلان پراپٹ اور منافع جو ہے وہ اس میں فلان جو چاہے اس میں تصرف کر سکتا ہے اس میں جو ہے وہ لیند کر سکتا ہے تو اس انداز سے جو ہے وہ ایک وسیعت کی یہ بھی تعریف ہے یہ تھوڑی تعریف جامعہ ہے اس اطوار سے کہ اس میں اس کے سارے ارکان موجود ہیں اس کی ساری تفصیلات موجود ہیں پرحال دونوں تعریفات میں کوئی حرج نہیں پہلے والی کر لی جائے پہلے والی مجمل ہے اور دوسرے والی تھوڑی اسی کی تفسیر اور وضاحت ہے وسیعت کی مشروعیت وسیعت کی مشروعیت کتاب سنت اور اجماع سے ثابت ہے کتاب سے مراد قرآن کریم ہے سنت سے مراد نبی علیہ السلام کی آدیث ہے اور اجماع سے مراد اجماع امت ہے کہ یہ جو ہے وہ تینوں دلائل سے یہ ثابت ہے قرآن کریم سے ابھی ہم نے پیچھے آیت پڑھی من بعدی وسیعتی یوسی بہا عودین اس وسیعت کے بعد جو وہ کر جائے یا کرس کے بعد یعنی فوت ہونے والا اگر وسیعت کر کے گیا ہے تو سب سے پہلے اس کی وسیعت کا نفاظ ہوگا لیکن وسیعت کا نفاظ اس صورت میں ہوگا کہ وہ وسیعت جو ہے وہ خلاف شرع نہ ہو وہ خلاف شرع نہ ہو یا کسی وارث کے نام نہ ہو یا کسی وارث کے نام نہ ہو اگر ایسی وسیعت ہے کہ جس کی تنفیذ ممکن نہیں خلاف شرع ہے یا پھر جو ہے وہ وارث کے نام کر کے گیا ہے تو ایسی وسیعت کا نفاظ نہیں ہوگا مثلا وہ وارث کے نام وسیعت کر کے گیا ہے کہ میرے مال کا اتنا حصہ میرے بیٹے کو دے دینا یا فلام بیٹی کو دے دینا تو اس کا نفاظ نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں یہ ان ورسا میں آتے ہیں جو اصاب الفروض ہیں اور ان کے حصے قرآن کریم کے اندر تیش ہدا ہے لہذا جن کے حصے قرآن کریم کے اندر تیش ہدا ہیں جو برا سا ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر صاحب حق کو اس کا عق دے دیا ہے لہذا آج کے بعد کوئی وارث کے نام وسیعت نہیں ہو سکتی کچھ صورتیں اس کی ہیں انشاءاللہ آگے ہم جب تفصیلی مسائل پڑھیں گے تو ہم انشاءاللہ اس میں وہ ذکر کریں گے کچھ اسی سورتیں ہیں تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اسے متعین اور مقرر کیے ہیں اس کے اندر اللہ تعالی نے یہ استثناء رکھا ہے کہ ان کو تقسیم کرنے سے پہلے وسیعت اگر ہے تو اس کو نافذ کیا جائے گا یا پھر اگر فوت ہونے والے پر کرز ہے تو وہ ادا کیا جائے گا حدیث سے بھی اس کا اس بات ملتا ہے بلکہ بقیدہ حکم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے ہا روایت کرتے ہیں انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال فشک نبی علیہ السلام نے فرمایا ما حق امری مسلم اللہ شیعن یوسیبی کسی مسلمان کے لیے جن کے پاس وسیعت کے قابل کوئی مال ہو یا جس کے پاس وسیعت کے قابل کوئی مال ہو درست نہیں لائق نہیں اس کے لیے یبیتو لیلتائینی کہ وہ دو راتیں اس پہ گزر جائیں اس کی وسیعت اس کے پاس لکھی ہوئی ہونی چاہیے یعنی اگر ایک مسلمان آدمی جو ہے اس کے اوپر کوئی چیز ہے یعنی زوری ہے کہ اس کے بارے میں وہ وسیعت کرے یا اہم ہے کرز ہے یا لیندین ہے یا کوئی اور زوری چیز ہے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ دو راتیں ایسے ہی گزار دے اور اس کے پاس وسیعت لکھی ہوئی نہ ہو فوراں اس کو وسیعت لکھنی چاہیے وسیعت کے اندر وہ تو کوئی اگر اس کے اوپر امانات ہیں یعنی کسی کی آریتاً کوئی چیز لی ہے تو وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ کسی سے کرز لیا ہے تو بھی اسی طرح کسی کا کسی سے لینا ہے تو وہ بھی چلیں بساوقات آدمی لینے والے اگر نہ بھی لکھے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ چلیں دے دیں گے تو ٹھیک ہے نہیں دیں گے تو یہ صدقہ ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر دینے ہوں تو یہ زور لکھنے چاہیے اسی طرح اور کوئی اگر کسی کی امانت باز رکھی ہوئی ہے کوئی بطور امانت کے سامان رکھا ہوا ہے تو وہ بھی بقاعدہ جو ہے وہ وسیعت کی صورت میں وسیعت کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے نام وہ لکھا ہونا چاہیے وہ رسا کے نام کہ میرے مرنے کے بعد یہی امانتیں واپس کی جائیں اور یہ جو آریہ تن چیزیں لی گئی ہیں انہیں بھی واپس کیا جائیں تو نبی علیہ السلام کا یہ حکم دو حال سے خالی نہیں وہ لمائے اکرام فرماتے ہیں کہ اگر تو اگر تو آدمی کے پاس مال ہے اور آدمی کے اوپر ذمہ داریاں بھی ہیں اور کرز وغیرہ کچھ اور بھی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے وسیعت ہونی چاہیں پھر وسیعت کرنا واجب ہے لیکن اگر ایک آدمی کے اوپر کوئی ذمہ واجب والعدہ نہیں اور اس کے پاس مال بھی نہیں ہے تو اس کے لیے وسیعت جو ہے وہ ساب جارہ کے وسیعت کرنا وہ واجب نہیں ہے لازم نہیں ہے البتہ بعض کہتے ہیں جائز ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کے حق میں مستحب ہے کہ جس کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہو وسیعت کرنے کے قابل اور اس پر کوئی واجب والعدہ چیزیں بھی نہ ہو تو اس کے حق میں پھر حکم یہ یا جواز کا ہوگا یا استہباب کا ہوگا وجوبی اس کے آدمے ہوگا کہ جس کے پاس مال بھی ہو اور اس کے ذمہ واجب والعدہ امانتیں چیزیں بھی ہو تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ فوراں جو ہے وہ وسیعت لکھے کیونکہ موت کا انسان کو پتہ نہیں کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے علمائی کرام سفر کے آداب میں بقیدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب انسان سفر پہ نکلنے لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ وسیعت جو ہے وہ کر کے جائے کسی کو بتا کے جائے چیزیں یا لکھ کر جائے کیونکہ کوئی پتہ نہیں دوبارہ واپس آنا ہے نہیں راستے میں انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یہ چیزیں انسان کے کوئی نہ کوئی گھر کے اندر ایسا پرت ہونا چاہیے جس کے ساتھ انسان جو ہے وہ سفر سے پہلے شیئر کر کے جو ہے وہ انسان جائے وسیعت کے ہم حکم بھی بات کر رہے تھے امت کا اجماع ہے اور اس اجماع کو کئی علماء نے نکل کیا ہے یہ پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ اجماع سے بھی یہ ثابت نہیں اور مختلف علماء فقہ کی کتابوں میں جب یہ باپ پڑھا جاتا ہے یا یہ موضوع پڑھا جاتا ہے تو اس میں وہ نکل کرتے ہیں کہ اس کی مشروعیت پر امت کا اجماع ہے کسی نے اس میں اختلاف نہیں کیا اب وسیعت کے حکم کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کا حکم اس پر پانچوں احکام لاگو ہوتے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ بات کی ہے کہ مثلا نکاح کے اندر طلاق کے اندر ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ پانچوں احکام لاگو ہوتے ہیں یعنی پانچوں احکام کا مطلب یہ ان کو احکام خمسہ بھی کہتے ہیں اب ان کی تفصیل کیا ہے جی اب تفصیل ذرا اپنے توجہوں کے ساتھ سننی ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کب وسیعت کرنا واجب ہے کب وسیعت کرنا مستحب ہے کب وسیعت کرنا جائز ہے اور کب وسیعت کرنا مقرو اور حرام ہے سب سے پہلے یہ وسیعت کے واجب کا مسئلہ ہے کہ کب وسیعت واجب ہے جب آدمی پر کوئی حق یا عدیگی ہو جیسا کہ کرس امانت آریتن کچیز لی ہو زکاة کفارات لقطہ وغیرہ تو اس صورت میں وسیعت کرنا واجب ہے اس صورت میں وسیعت کرنا واجب ہے یعنی ایک بندے نے کرس دینا ہے کسی کا کوئی اس کے پاس کسی کی امانتیں پڑی ہوئی ہیں اس نے زکاة ابھی تک اپنے مال کی ادا کرنی کی کہ اچانک جو ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی یا اس کو لگا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا یا ایسا مسئلہ ہے تو اس صورت کے اندر وہ ساوزہ رہے کے لکھ کر رکھے یہ چیزیں ٹھیک ہے بلکہ اس سے پہلے انسان کو رکھنا چاہیے اپنے پاس یہ معلومات اگر ایک بندے نے زکاة دینی تھی لیکن کسی وجہ سے نہیں دے سکا تو اس کو لکھ لے کہ بھئی میں نے اپنے مال کی زکاة دینی تھی لیکن کسی وجہ سے تاخیر ہو گئی ہے اپنی یاد دہانی کے طور پر ڈائری وغیرہ یا جو بھی انسان کے پاس چیزیں مخصوص ہوتی ہیں اس کے اندر وہ لکھ لے اور ایسی چیزیں انسان جو ہے وہ گھر میں بھی بتا سکتا ہے یہ کوئی اتنی خاص چیزیں نہیں ہوتی چلیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں بندے کی اپنی ذاتی ہوتی ہیں وہ بساوقات بیگم سے شیئر کرنا پسند نہیں کرتا لیکن اس طرح کی چیزیں بیگم سے یا بیگم نہیں تو کوئی اور گھر کا ساپ زیرے پرت ہوتا ہے بائی ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے کسی سے اس طرح کی چیزیں انسان کو ایک آدھا ایسا پرت ہونا چاہیے جس سے انسان یہ چیزیں شیئر کرے ٹھیک ہے تو اسی طرح کفارات ہیں کوئی کفارہ آدمی پر تھا جو ادا نہ کر سکا تو وہ لکھ لے کہ میں نے پناہ چیز کا کفارہ دینا ہے اس طرح لوکتہ ہے کوئی چیز گری پڑی اٹھائی تھی وہ صاحب سامان تک نہ پہنچا سکا یا صاحب اس کے صاحب تک نہ پہنچا سکا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مثالیں ہیں اور بھی چیزیں ہو سکتی یعنی یہ مثالیں ہیں پار ایکزمپل کے طور پر یہ چیزیں ذکر کی گئی مگر نہ چیزیں اور بھی ہو سکتی ہیں اس کے اندر تو اس صورت کے اندر وسیعت کرنا واجب ہے دوسری صورت جس کے اندر وسیعت کرنا مستحب ہے وہ کیا ہے کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ثلث یعنی ایک بٹا تین ایک تہائی یا اس سے کم مال کی کسی خیر کے کام میں لگانے کی وسیعت کر جائے کسی خیر کے کام میں لگانے کی وسیعت کر جائے اب اس نے یہ کام کا تعیم خود کرنا ہے اپنی وسیعت کے اندر یہ طلبہ کے نام بھی ہو سکتی ہے یہ کسی مسجد کے نام بھی ہو سکتی ہے یہ کسی مدرسے کے نام بھی ہو سکتی ہے یہ پوکارا کے نام بھی ہو سکتی ہے یہ مسافروں کے نام بھی ہو سکتی ہے یہ مزدوروں کے نام بھی ہو سکتی ہے یہ جو ہے وہ کسی بھی مقصود جو آپ سمیلے یتیموں کے نام کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ بیواؤں کے نام کر سکتے ہیں اسی طرح جو ہے متعلقات کے نام آپ کر سکتے ہیں جو متعلقہ عورتیں بچاری لاوارس ہوتی ہیں ان کے نام کر سکتے ہیں تعین آپ نے کرنا جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں جو ہے وہ وقت کیا تھا اس کے انہوں نے وسیعت کی تو اس کے اندر بھی آپ تعین کر سکتے ہیں کہ یہ میرا اتنا مال پھلا پھلا قسم کے لوگوں کو ملنا چاہیے یا ان کو دینا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ گویا کہ جو صورت ہے تھوڑی وقت کے قریب قریب ہے لیکن وقف نہیں کیونکہ وقت کے اندر اصل کو روک کر مال کو وقف کیا جاتا ہے اس کے منافق لیکن اس کے اندر تو آپ وہ چیز ہی اصل میں لوگوں کو دینے کا کہہ رہے ہیں تو ایک بٹا تین سے زیادہ اپنے مال کی وسیعت نہیں کی جا سکتی البتہ بعض علامہ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ اگر جو ہے آدمی کا کوئی وارث نہ ہو اگر آدمی کا کوئی وارث نہ ہو تو اس صورت کے اندر وہ پورے مال کی وسیعت کر سکتا ہے اس صورت کے اندر وہ آدھے یا پورے مال کی وسیعت کر سکتا ہے لیکن پھر بھی افضل اور اولا یہ ہے کہ وہ آدھے مال کی وسیعت کرے پورے مال کی وسیعت نہ کرے کیونکہ صاحب زہر ہے کوئی نہ کوئی تو اس کا رشتہ داروں میں سے ہو گئی تو اس کو تاکہ وہ مال جو ہے وہ مل جائے ٹھیک ہے تو نمبر تین دو صورتیں ہو گئیں ایک وجود کی صورت ہم نے پڑھی اور دوسری ہم نے استحباب کی مستحب ہونے کی صورت پڑھی تیسی صورت ہے یہ ایسی صورت ہے جس کے اندر وسیعت کرنا حرام ہے جس کے اندر وسیعت کرنا حرام ہے مثلا جب بورا سا یا ان میں سے کسی ایک ہو سارے بورا سا کو یا ان میں سے کسی ایک کو نقصان پہنچانا مقصود ہو نقصان پہنچانا مقصود ہو تو اس صورت کے اندر وسیعت کرنا جائز نہیں مثلا مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے اس کے بیٹے ہیں بچے ہیں اولاد ہیں بیٹے بیٹیاں ہیں اور وہ محتاج بھی ہیں لیکن یہ بندہ جو ہے ان کو محروم کرنے کے لیے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کا خیال نہیں رکھا یا اس وجہ سے کہ ان کا ان کے ساتھ کوئی روئیہ ٹھیک نہیں تھا تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ فوت ہونے سے پہلے یہ اپنی سارے مال کی وسیعت کسی مسجد کے نام کر جاتا ہے یہ کسی غریب کے نام یا کسی اور کے نام یعنی کسی دور کے رشتے دار کے نام کر جاتا ہے تو ایسا صحیح نہیں اس وسیعت کا نفاظ نہیں ہوگا اسی طرح مثلا ایک بندے کے پاس کوئی غلام ہے جیسے نبی اقسام کے زمانے میں ایسا ہوا کہ ایک بندے کے پاس ایک ہی غلام تھا تو اس نے مرنے سے پہلے اس کو آزاد کرنے کی وسیعت کر دی کہ میں جب مر جاؤں تو اس کو مدبر کہتے ہیں کہ میری موت کے بعد آزاد ہے تو اس کے وہ رسا آگئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کہ ہم تو محتاج ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں اور یہ فوت ہونے کے بعد اس کے آزاد ہونے کی وسیعت کر گیا تو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ بیچ کر اس کی قیمت جو ہے وہ اس کے وہ رسا کو دی یا پھر غلام جو تھا وہ اس کے وہ رسا کو آپ نے جو ہے وہ واپس کیا برحال اس کی مثالیں موجود ہیں تو اگر وسیعت سے مقصود ایک یا کئی وارثوں کو وہ رسا کو نقصان پہنچانا مقصود ہو تو اس صورت کے اندر بھی اس وسیعت کا نفاذ نہیں ہوگا یا وسیعت ایک بٹا تین سے زیادہ ہو وسیعت ایک بٹا تین مال سے زیادہ ہو دوسری صورت ہو گئی تیسری صورت اسی کے اندر کسی حرام کام کی وسیعت کرنا یہ بھی حرام ہے تو تین اس کے اندر آپشن مزید بن جاتے ہیں جس کے اندر وسیعت حرام ہے ایک تو یہ ہے کہ کسی وارث کو نقصان پہنچانے کی غرض سے کوئی وسیعت کرے کسی غیر کے نام یعنی وارث کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ ایک بٹا تین سے زیادہ کرے اور تیسر یہ ہے کہ وہ وسیعت جو ہے وہ کسی حرام کام کے اندر کرتا ہے مثلا کہتا ہے کہ میرا یہ مال جو ہے یہ کسی ایسے ادارے کا نام لے دیتا ہے کہ جو ادارہ اسلام کا دشمن ہے منکر حدیث ہیں حدیث کا رد کرتے ہیں قرآن کا رد کرتے ہیں علماء کے خلاف دین کے خلاف وہ بولتے ہیں یا لبرل ہیں یا مطلب کوئی ایسا ادارہ ہے کہ جو اسلام مخالف ہے اسلام کا دشمن ہے تو اس کے نام اگر وسیعت کر کے جاتا ہے پراپٹی کی زمین کی پیسوں کی کوئی بھی چیز کی تو اس کا نفاظ نہیں ہوگا اسی طرح مثلا کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میرے فلان پلانٹ پہ سینما گھر بنا دینا کوئی جو ہے وہ غلط چیز بنا دینا مندر بنا دینا فلان چیز بنا دینا تو یہ صحیح نہیں ہے اس کا نفاظ نہیں ہوگا بلکہ ایسی وسیعت جو ہے وہ حرام ہے یہ کرنا جائز نہیں ہے یا کہہے کہ میرا سارا مال جو ہے وہ وقف کر دینا کھلاں کو دے دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے آگے انہوں گے اس کے دلائل آ رہے ہیں ان سب کے یہ صرف بطور یعنی یاد دہانی کے ان کو علاقہ علاقہ ذکر کیا گیا ہے تاکہ ہمارے سامنے یہ پانچوں احکام آ جائیں پھر انشاءاللہ آگے ان کے دلائل بھی آئیں گے یہ تین صورتیں ہو گئیں پہلی واجب کی دوسری استحباب کی تیسری جو ہے وہ حرام کی اب چوتھی جو ہے وہ صورت ہے مکروہ کی یعنی کب مکروہ ہوتی ہے یہ اس وقت ہے کہ جب کوئی شخص فقیر ہو اور ورساہ کو مال کی ضرورت ہو تو اس کا اپنے مال کی وسیعت کر جانا یہ مکروہ ہے اس کا اپنے مال کی وسیعت کر جانا یعنی اس کے گھر والے اس کے ورساہ محتاج ہیں فقیر ہیں لیکن وہ وسیعت کر کے چلا جاتا ہے مال بھی تھوڑا مال بھی تھوڑا ہے اور وہ ایک پڑا تین کی بھی کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ایک بڑا تین کی بھی کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے بعض علماء نے کہا کہ ایک بڑا تین سے زیادہ کرے گا تو مقروب ہے جو ہم نے پیچھے حرام کی صورت میں درج کیا ہے بعض نے اس کو مقروب کی صورت میں درج کیا ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر اس کے گھر والے محتاج ہیں اور مال تھوڑا ہے کم ہے تو اس صورت کے اندر اسے وسیعت نہیں کرنی چاہیے کسی اور کے نام وسیعت نہیں کرنی چاہیے تاکہ اس کے مرسا محروم نہ ہو جائے اس کے مرسا کے جو حق ہیں اس کے اندر عیصوں کے اندر کمی واقعہ نہ ہو تو یہ مقروب ہے آخری صورت اور یہ پانچلی صورت ہے کہ کب جائز ہے جب وسیعت کرنے والا فقیر ہو لیکن اس کے مرسا غنی ہو لیکن اس کے مرسا غنی ہو تو اس کا اپنے مال بارے وسیعت کرنا جائز ہے اس کا اپنے مال بارے یعنی پورے مال کے بارے میں بھی وسیعت کر سکتا ہے جب اس کے وہ رسا سارے گنی ہوں اور وسیعت کرنے والا فقیر اس کا مال تھوڑا ہو اس کا مال تھوڑا ہو لیکن اس کے وہ رسا سارے گنی ہو صحیح صورت کے اندر وہ سارے مال کی وسیعت بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے اسی طرح اور صحابہ اکرام سے اس کی مثالیں ملتی ہیں صحابہ اکرام سے اس کی مثالیں ملتی ہیں بعض دفعہ بعض صحابہ نے کہا کہ میرے گھر کے اندر جو خلان سواری ہے خلان چیز ہے اس کو جہاد کے لیے خلیفہ کے سپرد کر دینا جو نیا خلیفہ بننے والا ہے حضرت عمر صدیق نے ایسا کیا تھا حضرت خالد میں ولید نے ایسا کیا تھا رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں میری تلوار اور میرا گھوڑا جو ہے زیرہ وغیرہ یہ حضرت عمر کے سپرد کر دینا رضی اللہ عنہ کے اس طرح کی اور بھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ جائز ہے اسی طرح جب کسی کا کوئی بارس نہ ہو تو اس کا اپنے سارے مال کی وسیعت کرنا بھی جائز ہے اس کا اپنے سارے مال کی وسیعت کرنا بھی جائز ہے اور یہ پہلے میں نے ذکر کیا لیکن افضل یہ ہے کہ وہ سارے مال کی وسیعت نہ کرے بلکہ آدھے مال کی کر دے یا تہائی کی کر دے لیکن اگر وہ سارے مال کی وسیعت کر دیتا ہے اس وجہ سے کس کا کوئی والی بارس ہی نہیں اس کے مورسائی کوئی نہیں تو اس صورت کے اندر وہ کر سکتا ہے جائز ہے تو یہ صورت میں جائز ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر جائز ہے تو اس کو عجر و سواب نہیں ملے گا عجر و سواب اس کو ملے گا لیکن صرف یہ ہے کہ یہاں ہکم باطلاج یعنی حکم کی تقسیم کر رہے ہیں کہ کب وہ حرام ہے کب وہ مستحب ہے کب وہ واجب ہے کب وہ جائز اور مقروح ہے یہ صورت ہے وسیعت کے ارکان یعنی جن کے جن کے اوپر وسیعت جو ہے وہ مشتمل ہے یا جو وسیعت کا ڈانچہ ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو یہ کل چار ارکان بنتے ہیں وسیعت کے اندر سب سے پہلے موسی وسیعت کرنے والا اس کی شرطیں وسیعت کرنے والے کی شرطیں وسیعت کرنے والا اس کی شرطیں ہیں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آقل ہو دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو دوسری شرط یہ ہے کہ آزاد ہو غلام نہ ہو غلام وسیعت نہیں کر سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام تو بزاتے خود اپنے آقا کی ملکیت میں ہے تو وہ وسیعت کیا کرے گا اور جو غلام کا مال ہوتا ہے وہ اس کے آقا کا ہوتا ہے اور غلام کا جو مال ہوتا ہے وہ اس کے آقا کا ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ وسیعت نہیں کر سکتا ازاد شخصوں اور نمبر چار جس چیز کی وسیعت کر رہا ہے اس کے اختیار میں ہو اس کی ملکیت میں ہو اس کے تصرف میں ہو اب ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی جو فلان گاڑی ہے وہ میں اپنے مرنے کے بعد وقف کرتا ہوں حالانکہ وہ گاڑی اس کی نہیں ہے وہ گاڑی اس کی نہیں ہے یا پھر اس کے اندر اس کی شیرنگ ہے لیکن وہ گاڑی ساری اس کی نہیں ہے کسی طرح جو ہے کوئی کسی دوسرے کی ملکیت میں چیز اس کے بارے میں وسیعت کر دے یا وہ یہ کہے کہ جو چیز اس کے قبضے میں نہیں جو چیز اس کے قبضے میں نہیں ہے اگرچہ اس کی ملکیت میں ہے لیکن اس کے قبضے میں نہیں تو اس کی وسیعت کر دے تو یہ بھی وسیعت جو ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے اس کے اختیار میں نہیں ہے تو برحال ہر وہ صورت جس میں وسیعت کرنے والے کے اختیار میں اس وسیعت کا نفاظ نہ ہو یا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ ملکیت میں نہ ہو تو وہ وسیعت کا نفاظ نہیں ہوگا یا وسیعت شمار نہیں ہوگی تو یہ پہلا رکم تھا وسیعت کرنے والا اور اس کی شرطیں دوسرا ہے موسی لہو موسی لہو یعنی جس کے لیے وسیعت کی گئی ہے موسی لہو کا معنی جس کے حق میں وسیعت کی گئی ہے اس کی بھی شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موجود ہو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ موجود ہو بلا یہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے لیکن زوری نہیں زوری نہیں اس کا موجود ہونا دوسری شرط یہ ہے کہ معلوم ہو مجھول نہ آقل ہونا زوری نہیں یہ بات ذہن میں رکھیں جس کے حق میں وسیعت کی جا رہی ہے اس کا بالک اور آقل ہونا زوری نہیں ہے بلکہ راجے کول کے مطابق اگر کوئی حمل ہے یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس کے نام بھی وسیعت ہو سکتی ہے اس کے نام بھی وسیعت ہو سکتی اس کی صورت کیا بن سکتی ہے اس کی صورت یہ بن سکتی مثلا ایک آدمی فوت ہونے لگا ہے اس کے بیٹے ہیں اور اس کے پوتے ہیں اس کے بیٹے ہیں اور اس کے پوتے ہیں لیکن پوتوں کا والد زندہ نہیں پوتوں کا والد زندہ نہیں ہے یعنی ان کے چچا وارس بن رہے ہیں ان کے دادا کے لیکن ان کا والد نہیں ہے تو اب اس صورت کے اندر وہ ابھی پوتا جو ہے وہ پیدا نہیں ہوا لیکن ابھی حمل ہے پوتی ہے یا پوتا ہے کوئی بھی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے والد فوت ہو چکے ہیں میرا بیٹا یعنی وہ دادا کہتا ہے کہ میرا بیٹا اس کا والد جو ہے فوت ہو چکا ہے اب یہ پوتا ہو یا پوتی ہو جو بھی ہو آپ اس کو جو ہے میری جداد میں سے اتنی زمین دے دینا یا اتنے پیسے دے دینا تو یہ جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کوتہ اصل میں چچاؤں کی موجودگی میں وارث نہیں بن رہا کیونکہ اس کے چچا موجود ہیں اس وجہ سے وہ دادے کا وارث نہیں بنے گا وہ دادے کا وارث نہیں بنے گا لہذا دادا اپنے کسی فوت شدہ بیٹے کی اولاد کے نام وسیعت کر سکتا ہے اپنے کسی فوت شدہ بیٹے کی اولاد کے نام وسیعت کر سکتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ حمل ہے تو حمل کے بارے میں بھی وسیعت کر سکتا ہے یعنی اس کی بہو جس کا شور فوت ہو چکا ہے اس کا حمل ہے بیٹی بیٹا اس کے نام بھی وسیعت کر سکتا ہے کہ جو بھی ہو اس کو میری پراکٹی میں سے یا میرے مال میں سے کچھ دے دینا یا اتنا دے دینا تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کیونکہ وہ وارث ہی نہیں اپنے چچاؤں کی وجودگی میں وہ وارث ہی نہیں اپنے دادا کا متعین ہو سوری ہم آقل کی بات کر رہے ہیں تو آقل مجنون کے نام بھی وسیعت ہو سکتی ہے غیر بالک بچے کے نام بھی کیونکہ اس میں بچے کا نقصان نہیں کیونکہ اس میں بچے کا نقصان نہیں ہے معلوم ہو یعنی جس چیز کے بارے میں وسیعت کی جاری ہے وہ وسیعت معلوم ہو مجھول نہ ہو واضح ہونی چاہیے کہ میں پیسوں کی کر رہا ہوں یا کسی اور چیز کی وسیعت کر رہا ہوں واضح ہونی چاہیے ٹھیک ہے متعین ہو غیر متعین نہ ہو معلوم کا معنی اس کا تعین ہو کتنی ہو یہ مطلب ہے معلوم کا معنی کس چیز میں ہو اور متعین کا معنی اس میں سے کتنی ہو یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کتنی ہو اور کس چیز میں ہو ٹھیک ہے تو یہ دونوں سے مراد ہے معلوم اور متعین متعین کا معنی تعین ہو اور معلوم کا معنی اس کی مقدار جو ہے وہ تیہ ہو کے کتنی ہے ایک بندہ کہتا ہے جی میرے مال میں میرے مال میں جو ہے وہ فقراء اور مساکین کو دینا لیکن کتنا دینا اصل میں یہ وسیعت مجہول ہے یہ وسیعت ہے مجہول ہے زیادہ اس کے ادر لازم ہے کہ وہ تیہ کرے اب مال کون سا ہے مال بھی تو انسان کے پاس بہت زیادہ ہے اب ایک بندہ کہتا ہے جی فلان شخص کو میرے مال میں سے دے دینا آپ کو اتائیوں نہیں کر کے جاتا اور نہ مقدار بیان کر کے جاتا ہے اختلاف ہو جائے گا وہ رسا اور اس کے درمیان جس کے نام وسیعت کر کے گیا ہے وہ کہے گا جی میرے نام وسیعت کی ہے لہٰذا میں تو زمین لوں گا ایک ایک اٹھ وہ رسا کہے گا نہیں ہم آپ کو پہنس دیں گے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہ لوں گا وہ کہتے ہیں ہم آپ کو یہ دیں گے اختلاف ہو جائے گا نا اس وجہ سے تائین اور مقدار کا تیہ کرنا یہ لازم ہے ملکیت یا حق دار بننے کی اہلیت رکھتا ہو ایسی چیز کی وسیعت ہو کہ جس میں جس کے نام وسیعت ہو رہی ہے وہ اس کا مالک بن سکتا اس کا مالک بن سکتا ہو اس کی اہلیت رکھتا ہو نمبر پانچ وارث نہ ہو یہ پانچویں شرط ہے اور یہ میں نے پہلے ذکر کی ہے وارث کے نام وسیعت نہیں ہو سکتی وارث کے نام وسیعت نہیں ہو سکتی کیونکہ میں نے آپ کو حدیث ذکر کی نبی اکسام نے فرمایا ان اللہ آتا کل لذی حق نہ کہو فلا وسیعت لبارتن کہ بشک اللہ تعالیٰ نے حق صاحب حق حر صاحب حق اس کا حق دے دیا ہے کیونکہ اب وارث کے نام وسیعت نہیں ہو سکتی نمبر چھے قاتل نہ ہو نمبر چھے قاتل نہ ہو اگر قاتل ہے تو اس کے نام وسیعت نہیں ہو سکتی قاتل کے نام وسیعت نہیں ہو سکتی جو اسے قتل کر رہا ہے اس کے نام بھی وسیعت کر دے تو قاتل تو وراثت میں بھی حیثہ نہیں لے سکتا قاتل تو وراثت میں بھی حیثہ نہیں لے سکتا تو اس کو وسیعت میں سے کیا دیا جائے گا وسیعت کا بھی نفاذ اس کے حق میں نہیں ہوگا کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا میراتا لقاتلن لا میراتا لقاتلن قاتل کے لیے کوئی مراث نہیں ہے کوئی وراثت نہیں ہے زیادہ وسیعت کا نفاذ بھی اس کے حق میں جو ہے وہ نہیں ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ تیسا رکن ہے موسی بھی موسی بھی کا معنی جس میں جس چیز کی وسیعت کی گئی ہے جس چیز کی وسیعت کی گئی ہے اس سے مراد مفہول ہے یعنی وسیعت اس کی درجہ زیل شروع تیں نمبر ایک مال ہو نقدی ہو یا اشیاء وغیرہ جانوار گھر سواری زمین وغیرہ کی صورت میں ہو کسی صورت میں بھی اگر مال ہے اس کی وسیعت ہو سکتی ہے اس کی وسیعت ہو سکتی مال ہو نقدی ہو یا اشیاء جانوار گھر سواری زمین وغیرہ یہ سب اس میں آتے ہیں نمبر دو ملکیت بن سکتا ہو وہ سامان جو وسیعت جس کی کی ہے وہ چیز وہ ملکیت بن سکتا ہو مادوم نہ ہو مادوم نہ ہو بلکہ ملکیت بن سکتا ہو مثلا مثال کے طور پر کوئی بتا فوت ہونے سے پہلے وسیعت کر کے جاتا ہے کہتا ہے کہ میری فلان اونٹنی جو ہے اس کی جو آگے یعنی بچہ ہوگا اس بچے کا بچہ جو ہے فلان کو دینا اس بچے کا بچہ جو ہے وہ فلان کو دینا اب پہلی بات دیگی کہ اس اونٹنی کا بچہ ہی نہیں آیا وہ بچہ آئے گا تو اس کا بچہ آئے گا آگے تو یہ مطلب ایسی چیز ہے کہ جو مادوم ہے ابھی تک موجود ہی نہیں ہے پیدا اس چیز کی وسیعت کرے جو موجود ہی نہیں ہے تو یہ صحیح نہیں ہے وسیعت کرنے والے کی ملکیت میں ہو یعنی وہ جس چیز کی وسیعت کر رہا ہے اس کی ملکیت میں ہو غیر کی ملکیت میں موجود چیز کی وسیعت کرنا یہ جائز نہیں ہے اگر کرے گا بھی تو اس کا نفاظ نہیں ہوگا اس میں معصیت اور حرام کام کا ارتکاب نہ ہو جیسا کہ میت کا مرنے کے بعد ماتم کی وسیعت کرنا مثلا کوئی بندہ کہہ گی میرے مرنے کے بعد تم ماتم کرنا آگ جلانا یا ڈھول پجانا آج کل ایسا ہو رہا ہے پیچھے ایک بندہ بہت ہوا پہلے دنوں میں تو اس کے میت کے ساتھ پورا جو جناب ڈھول باجے اور وہ جو بینڈ باجے والے ہیں اور وہ سارے جو پورا شادی کے اندر ہوتا ہے نا وہ اس کی میت کے ساتھ چل رہا اور میں نے یہ ویڈیو کو دیکھئی ہے آگے آگے میت کو لے جا رہے ہیں اور جناب پیچھے پیچھے آگے بھی کچھ لوگ ہیں بینڈ باجے والے اور پیچھے بھی ہیں اور جناب وہ چھہیاں چھہیاں اور پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے اور یہ میت کا استقوال ہوتا جا رہا ہے آگے آگے استغفراللہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی جالت لوگوں کی کہ وہ گویا کے ناؤزب اللہ قبر میں اس کی برات لے کے جا رہے ہیں قبر میں گویا کہ اس کی برات لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے پتہ نہیں اس کے ساتھ ہونا کیا ہے لیکن وہ بینڈ باجے کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لے جا رہے ہیں کمرستان کے اندر دفنانے کے لیے ہم یہاں تک جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں تو حرام کام کی وسیعت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میرے مرنے کے بعد یہ کر دینا وہ کر دینا ماتم کرنا مرسیہ پڑھنا یا پھر جو ہے وہ بین کرنا یہ جیسے جہلیت میں کچھ لوگ جو ہے وہ ایسا کرتے اور آج کل بھی کچھ ایسے کرتے یا مثلا ایسی رسومات کی وسیعت کرنا جن کا شریعت میں کوئی ثبوت ہی نہیں ملتا مثلا میرا کل ساتھا کرنا چالیس ماں کرنا ختم پڑھوانا فاتحہ خانی کروانا ایسا کرنا ویسا کرنا میری قبر پکی بنانا دربار بنانا بڑا سا پتا چلے بابا چولے شاہے بابا چولے شاہے یا بابا چھوڑے شاہے یا بابا کی کر شاہے یا بابا فلان شاہے اب کچھ لوگ ایسی بھی وسیعت کر کے جاتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد قبر تھوڑی اونچی ہونی چاہیے پکی ہونی چاہیے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے میرے اوپر چادر فلان ڈالنی ہے تم نے اس کے اندر چاروں پھن لکھے ہونے چاہیے فلان ہونا چاہیے ایسی باتیں اکثر لوگ کر کے جاتے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے جب تک وہ شریعت کی حدود کے اندر ہے اس کو نافذ کیا جائے گا اور اس کو تسلیم کیا جائے گا لیکن جب وہ شریعت کی حدود سے خارج ہو جائے تو اس وقت اس کا نفاذ نہیں ہوگا اور وہ جو ہے وہ وسیعت جائز نہیں ہے وسیعت کے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں جی وسیعت کے الفاظ دو طرح کے ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے طلاق کے اندر پڑا تھا کہ طلاق کے الفاظ بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں سری اور گیر سری اسی طرح وسیعت کے الفاظ بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں سری اور گیر سری سریع الفاظ کیسے ہو سکتے ہیں وسیعت کے مثلا او سیتو لفلان ان بی قضا کہ میں نے فلان کے حق میں فلان چیز کی وسیعت کی یا پھر غیر سریع مثلا کہے جہالتو لہو بادا موتی قضا میں نے اس کے لیے اپنی موت کے بعد فلان چیز کر دی ہے یا بنا لی ہے یا اس کے حق میں میں نے کر دی ہے یعنی یا تو وسیعت کا لفظ بول دے واضح طور پر کہ میں اس کے حق وسیعت کرتا ہوں گمیں یا پھر یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی فلان چیز فلان کے حق میں بنا دی ہے یا اس کی ملکیت میں کر دی ہے اپنے مرنے کے بعد نوٹ وسیعت لکھ کر یا دو گواہوں کی وجودی میں بول کر بھی کی جا سکتی یعنی وسیعت میں لازم نہیں ہے کہ لکھی ہو بلکہ اگر دو آدمیوں کی گواہی کے ساتھ اس کو بول کر وہ جلدی سے کہہ دیتا ہے دو بندے گواہ موجود ہیں اور وہ بول دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے تو بھی ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہاں تو کوئی لکھوا بھی دے تو اس کی ویلیو نہیں ہوتی وسیعت لکھنے والا وسیعت لکھانے والا وسیعت لکھوا دیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میرے مال میں سے اتنا صدقہ کر دینا وہ پھار دیتے ہیں وہ اس کو لوگوں کے سامنے آنے ہی دیتے اور اگر وسیعت کوئی کر جائے کہ میری نماز جنازہ پلام عالم کو کہنا وہ پڑھا دے وہ وسیعت چھپا لیتے ہیں اس کا نفاظ نہیں کرتے اور اسی طرح کوئی بھی اچھی وسیعت اگر وہ کر کے جاتا اتنے ناخلق ہیں اتنے بڑے جانچین ہوتے ہیں آج کل کے لوگ یعنی جن کی خاطر ہم مرتے ہیں جن کی خاطر ہم کماتے ہیں جن کی خاطر ہم جو ہے وہ مہمے سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ورسا کی خاطر اپنی اولاد کی خاطر جو ہے وہ دوسروں سے دھوکھا بھی کرتے ہیں فراد بھی کرتے ہیں دن رات ٹیک کر دیتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں وہ مرنے کے بعد اس کی وسیعت کو نافذ کرنے کی بھی جورت نہیں کرتے تکلف نہیں کرتے کہ اس کی وسیعت کو کم از کم اس کا نفاظ کرتے ہیں لیکن یہ خوبی ہم نے سعودی عرب کے اندر دیکھی ہے عرب کے اندر ہم نے یہ خوبی دیکھی ہے کہ وہ اپنے فوت ہونے والے کے پروجیکٹ جو چل چل رہے ہوتے ہیں خیر کے کام ان کو بند نہیں ہونے دیتے ہیں ہمارے ہاتھ اگر کوئی کسی کا وارث مسجد میں دیتا ہو تو مرنے کے بعد وہ سب سے پہلے اسی کو بند کرتے ہیں سب سے پہلے اسی پروجیکٹ کو بند کرتے ہیں کہ یہ خیر کا اس پر کیوں پیسہ لگ رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے لیکن آپ دیکھیں سعودی عرب کے اندر بڑے بڑے محسسات ہیں بڑی 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 ایسی ریلیف کی ادارے ہیں جو ان کے بڑے جدعالہ نے شروع کیے تھے یعنی نسلیں نسلیں گزرگی وہ چلتے آ رہے ہیں با فوت ہوتا ہے بیٹا اس کو شروع کر دیتا ہے بلکہ کئی بیٹے اپنے والد کے نام وقف شروع کر دیتے ہیں حالانکہ والد وہ کام نہیں کرتا ہوتا لیکن اس کے بیٹے اس کی اولاد اس کے نام کا کوئی وقف شروع کر دیتی ہے وقف فلان وقف فلان اس کے نام پر پورا ایک ادارہ بنا دیتے ہیں ہمارے اللہ معاف کرے اگر کوئی باپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو تو بیٹے آگے سب سے پہلے اس کو بند کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے والد پتہ نہیں کتنی گلپی پہ تھے یہ بلے آزباللہ ہم تو کہتے ہیں پیسہ دینا لینا اولاد نے کیا ہوتا ہے وہ تو اگر والد یہ وسیعت کر جائے کہ تم میری نوازے جنازہ پلان پڑھاتے تو وہ اس کو بھی قبول نہیں کرتے وہ تو اتنی کا بھی نفاظ نہیں کرتے لیکن ہم ان کی خاطر کیا کچھ کرتے ہیں بس یہ چیزیں سوچ نہیں کی ہیں بس اصل میں تم بھی حال کسی حرام کام میں تامن کی وسیعت جائز نہیں ہے کہ فلان کے ساتھ مل کے تم فلان کام کرنا اور وہ حرام کا ہو وسیعت کے الفاظ میں عرف کا اعتبار ہوگا کیونکہ اعتبار معنی کا ہوتا ہے الفاظ کا نہیں ہوتا عرف کے اندر جن الفاظ سے بھی وسیعت کی جاتی ہے وہ وسیعت شمار ہوگا وسیعت لکھنے کے بعد اس کی حفاظت اور وسیعت کرنے والے کی موت کے بعد اس کا نفاظ لازمی یا موقت ہے یعنی اس کی حفاظت کرنا پھر اس کو نافذ کرنا یہ موقت ہے وہ رسا پر یعنی اس کو کرنا چاہیے وسیعت کا تعلق اگر مال سے ہو تو اس کا نفاظ تجیز و ترطیب اور ادائی کرس کے بعد ہوگا یہ ترطیب ہے یعنی اگر کوئی فوت ہونے والا وسیعت کر کے گیا ہے اور اس وسیعت کا تعلق جو ہے وہ مال سے ہے تو اس وسیعت کا نفاظ جو ہے وہ تجیز و تکفین ہوگی تجیز و تکفین سے مراد میت کا غوصل کفن وغیرہ یہ چیزیں ہیں میت کا غوصل کفن اور یہ چیزیں ہیں یعنی جو بھی اس پہ خرچہ آتا ہے اور آج کل قبر بھی بیچ میں شامل کر لیں آج کل قبر بھی شامل کر لیں قبر پہ بھی آج کل جو ہے وہ ایک بندہ مر گیا اور اوپر سے قبر بھی خریدو اوپر سے قبر بھی خریدو یہ زمانہ بھی آ گیا ہے لاہور کے اندر کراچی کے اندر بڑے بڑے شہروں کے اندر بڑی مہنگی میں کی قبریں ملتی ہیں اللہ تعالیٰ محاف فرمائے غریب بندہ تو قبر بھی نہیں خرید سکتا غریب بندہ تو قبر بھی نہیں خرید سکتا وہ جیسے پلارٹس وغیرہ کی قیمت ہوتی ہے وہ قبروں کی بھی قیمت اتنی بڑھتی جاری ہے تو برحال یہ ساری چیزیں تجیز و تقفیر میں آتی ہیں اس کے بعد کرز کی ادائیگی ہے اگر کرز ہو کرز کی ادائیگی کے بعد وسیعت کا نفاظ ہوگا اس کے بعد پھر جو ہے وہ مال کی جہداد کی تقسیم ہوگی تو یہ ترتیب ہے تجیز و تقفیر سب سے پہلے اس کے بعد کرز کی ادائیگی کرز کی ادائیگی کے بعد وسیعت کا نفاظ اور وسیعت کا نفاظ کرنے کے بعد جو باقی مال بچے گا وہ گورا سامے ان کے عیسوں کے مطابق جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا جیسا کہ ذکر کیا جا جا جکا ہے کہ ایک تہائی مال سے زائد کی اور اسی طرح وارث کے نام وسیعت جائز نہیں ہے اس کی دلیل حضرت صاحب بن نبی وقعہ کی حدیث ہے معروف مکہ میں تھے تو اللہ کی نبی یادت کے لیے تشریف لائے تو لمبی حدیث ہے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے میں اختصار سے جو ہے وہ حدیث کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں باقی انشاءاللہ آپ میں ریکارڈنگ کا لنک آپ کو وہاں الیمیس پہ دوں گا وہاں اس کا ترجمہ وغیرہ سب کچھ موجود ہے اور یہاں بھی موجود ہے ویسے تو حضرت سعید کی ولاد نہیں تھی سوائے ایک بیٹی کے حضرت سعید بن نبی وقاس کی بات کر رہے ایک بیٹی تھی صرف ان کی انہیں کہا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں اللہ کے عمیر میں ایسا نہ کرو تم اپنے مال کچھ حصہ کر دوں انہیں کہا چلیے میں جو ہے وہ دو تہائی کر دیتا ہوں انہیں کہا کہ دو تہائی بھی جو ہے وہ زیادہ ہے چلے ایک تہائی کر دیتا ہوں نبی صلوط اپا طلوط وہ قطیب صلوط بھی بہت زیادہ ہے لیکن پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے لیکن اللہ کے نبی صلوط فرمایا کہ تم اپنے اپنے مورسا کو غنی چھوڑ کے جاؤ یہ زیادہ بہتر ہے کہ ان کو فقیر چھوڑ کے جاؤ یا تک فافون الناس اپی آئی دی لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ پھلاتے پھر تو پھر اللہ کے نبی صلوط نے فرمایا کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلندیاں دے آپ کو عمر دے آپ کو مزید برکت دے اور آپ کے ذریعے کئی قوموں کو فائدہ ہو اور کئی لوگوں کو نقصان ہو تو وہی ہوا عزت صلوط بی وقاس کی ایک بیٹی تیسی رہو جہاں وسیعت کرنا چاہ رہے تھے اور سخت بیمار تھے لیکن اللہ نے ان کو صحیح دی صحیح ہو گئے اس کے بعد انہوں نے قادسیہ کی جنگ لڑی بڑی جنگیں لڑی قادسیہ کے اندر اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اس کے کمانڈ کرنے والے یہ مطلب ہے نبی کی حدیث کا اور پھر حضرت ساتھ نبی وقاس جب فوت ہوئے تو ان کے سترہ کے قریب بارہ ان کے بیٹے تھے اور بیٹیاں بھی تھیں یعنی ٹوٹل لکھا ہے سترہ کے قریب ان کے بیٹے بیٹیاں تھے پہلے ایک بیٹی تھی وسیعت کرنا چاہ رہے تھے لیکن اللہ نے عمر دی اللہ نے صحت دی اس کے بعد جیسے نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ اللہ آپ کے ذریعے کچھ لوگوں کو پائدہ دے گا کچھ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا وہی ہوا قادسیہ کی جنگ کے پاتے ہیں کئی غزوات میں شریف ہوئے اور پھر سترہ کے قریب ان کی اولاد تھی جب فوت ہوئے تو برحال یہ ان کا واقعہ ہے اور اس سے نبی صلی اللہ نے ان کو پورا مال وسیعت کرنے سے روکا ہے اور پھر ایک تہائی مال بھی آپ نے کہا کہ زیادہ ہے اور یہ ہے اللہ نے حق ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے زیادہ وارث کے نام وسیعت جو ہے وہ نہیں ہوگی نواقذ وسیعت وسیعت کب ٹوٹ جائے گی پانچ چیزوں میں سے کسی ایک کے پائے جانے سے وسیعت فسخ یا ختم ہو جائے گی وسیعت کرنے والے کا رجوع کر لینا کہ وسیعت کرنے کے بعد رجوع کر لے کہ میں اسے رجوع کرتا ہوں موسیلہ ہو جس کے نام وسیعت کی گئی وہ فوت ہو جائے ابھی وہ زندہ ہے کہ وہ فوت ہو گیا موسی لہو وسیعت کرنے والے کو قتل کرتے یعنی جس کے نام وسیعت کی جاری ہے وہ وسیعت کرنے والے کو قتل کرتے تو اس کا وارش نہیں بن سکتا اور نہ ہی وسیعت کا جمعہ در جس چیز کی وسیعت کی گئی ہے وہ طلب ہو جائے یا ضائع ہو جائے موسی لہو وسیعت کرنے والے کی موت کے بعد قبول کرنے سے انکار کر دے کہ میں اس وسیعت یہ چیز نہیں لوں گا اس نے کہا کہ اس کو دے دینا وہ کہتا ہے میں نہیں لوں گا تو ٹھیک ہے اس سے بھی وسیعت بس اور ختم ہو جائے گی واللہ و تعالیٰ محقب واللہ و سلام على نبینا محمد واللہ و سعبی و سلام